دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ PCR شارجہ میں کس جگہ سے آپ بالکل فری کرا سکتے ہیں جی بالکل میں آپ کو بتاؤں گا لوکیشن پر جا کے خود میں PCR کرانے جا رہا ہوں تو میں انشارا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے فری کا PCR شارجہ میں کرانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی پاکستان آنے والا ہوں تو پاکستان آنے کے لیے مجھے PCR کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ان کے جو kriteria وہ یہ ہے کہ آپ 48 hours PCR آفیالیبل آپ کے پاس ہونا چاہیے بیلیڈ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ نے اگر ابھی گرایا تو تقریباً دو دن کے اندر اندر آپ نے ائرپورٹ پہ جانا ہے اگر تین دن ہوگے تو وہ آپ کو آپ کا جو پی سی آر وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے ہم ابھی جاتے ہیں ادھر جس طرح پہ فری پی سی آر ہوتا ہے اس طرح پہ ہم جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں کیا کنڈیشن ز ہیں اور کیا چیز چاہیے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں مجھے ریکوائنمنٹس تو اس میں آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے اور آپ کا ایمرٹس آئی ڈی لازمی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ساتھ پکچر لے جائیں یہ کرنے پکچر نہیں چاہیے اوریجنل دونوں چیزیں چاہیے اگر آئی ڈی گارڈ اوریجنل ہے تو ٹھیک ہے پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو بھی چلے گا کیونکہ پاسپورٹ کا آپ کو نمبر بس چاہیے انہوں نے نمبر کے اوپر آپ کا سب کچھ ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کرنا ہوتا ہے لیکن کمز کم ایمرٹس آئی ڈی ہے جو آپ کی رازمان اوریجنل آپ کے پاسپورٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو چلو چلتے ہیں تو دوستہ ابھی میں پی سی آر کے لیے جا رہا ہوں یہ راستہ دیکھ لو ذرا کٹھن سا راستہ ہے ادھر بہت زیادہ رمبر ہے اور کہہ لوکے بہت زیادہ کچھا راستہ ہے وہ میرا کیم تھا پیچھے ادھر سے میں آیا ہوں ابھی تو میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں آپ کو وہ بیلڈنگ بھی بتاتے ہیں جدر فری کا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اب دوستہ سجا میں یہ لوکیشن ہے جدر ہم پہنچ چکے ہیں ابھی یہ بڑا مال ہے سجا شاپنگ مال ٹھیک ہے شاپنگ سینٹر ہے یہ بہت بڑا یہ سیمٹ فیکٹری سے تھوڑا سا آگئی ہے ادھر میں آئے ہوں ادھر سنے کے جو پی سی آر ہے نا اگر آپ نے ٹریول کرنا دوسرے کنٹری میں جیسے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اس کے لئے یہ فری کرتے ہیں پی سی آر ہے جو تو چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ابھی انہوں نے بولا کہ انتظار کرو تھوڑا تو ادھر دیکھیں رائن نے لگی ہوئی ہے ساری پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آئے گا ابھی ایک سیکیورٹی گارڈا شاید تو کچھ ہو جائے گا تو ابھی حالت ذرا خراب سی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جاتا ہوں ابھی سالون تھوڑی دیر بعد میں ابھی تو پی سی آر جلیت کے قرآن ہے تو ابھی مزید آپ کو دکھاتا رہوں گا اگر آلاو ہوا تو فرینڈز ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں پی سی آر جو ہے وہ خور ہے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں شاید ہمیں ٹائم لگے گا تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کافی رمی لائن ہے تو ادھر ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہے میرے حال میں لیکن پھر بھی میں بنا رہا ہوں تو یہ صورتحال ہے یہ کنڈیشن ہے ابھی سٹیپ بائ سٹیپ ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ سجا مال ہے سینٹر ہے سی مت فیکٹری سے جب آپ گزرو گے تو راؤنڈ بوٹ آئے گا اس سے آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ سجا مال میں ہم نے جانا ہے تو ادھر جاؤ گے تو آپ کو فری کا جو ہے وہ پی سی آر مل جائے گا دوستو ابھی میں پی سی آر کرا چکا ہوں تو لیکن سوری ادھر ویڈیو بنانا آلاو نہیں تھا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو یہ باہر سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سا مال ہے اور پھر ایک بار آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آنے میں آسانی ہو دوستو دوستو یہ مال آپ کو نظر آرہا ہوگا میرے پیچھے کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا میں نے آگے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے تو ادھر آپ اگر آ جائیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ انتظار کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ فری کا آپ کو پی سی آر ٹوانٹی فور آور میں مل جائے گا انشاءاللہ تو اگر آپ نے ملک میں کسی دوسرے کانٹر میں ٹریول کرنا اس کے لیے بھی اور اگر آپ ویسے بھی کرانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے ویکسینیشن کا ابھی نہیں ہے ادھر لیکن پی سی آر کا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں اور ویڈیو کا شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ دیں اور سبسکرائب کریں چینل کو ٹھیک ہے موسیقی